موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ سب کو ڈسکور دھا ورلڈ میں خوش آمدید نازنگرامی پچھلی چند دہائیوں سے ٹرین کو سفر کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگ اس سواری کی مدد سے اپنے سفر طے کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرین کہاں چلتی ہے اور جب ان بڑی ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر کونچی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی زر بحث ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ بتانے والے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوگا پیارے دوستو سب سے پہلے ہم بی این ایس ایف ٹیا چاپی لوپ نامی ٹرین کی بات کرتے ہیں جس کا سائز ناقابل یقین طور پر ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور جب یہ ٹرین اپنے ٹریک سے گزرتی ہے تو یہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات یوں بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی کھلاؤنا ہو مگر یہ ایک حقیقت ہے جسے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یہ ٹرین ساؤت سینٹرل کیریفونیا میں چلتی ہے جسے اٹھارہ سو چوہتر میں ویلیم ہود نامی ایک انجینئر نے بنایا تھا اور اسے بنانے میں ایک لمبا چوڑا وقت لگا تھا اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو میں ڈبل ڈیک کنٹینر نامی ٹرین کا ذکر کرتے ہیں جو کہ دراصل ایک مال بردار ٹرین ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر مال بردار ٹرینز دو سو کنٹینرز کو کھینچتی ہیں مگر کچھ ٹرینز ایسی بھی ہیں جو تین سو کنٹینرز یا اس سے بھی زیادہ کو کھینچتی ہیں مگر یاد رہے کہ تین سو کنٹینرز کو کھینچنے والی گاڑیاں بہت کم ہیں جبکہ سال انیس سو نوے تک ہمیں زیادہ تر ٹرینز یعنی مال بردار ٹرینز کی لمبائی پندرہ سو میٹر تک ہی ملتی تھی لیکن دور حاضر میں ایسی ایسی ٹرینیں آ چکی ہیں جن کی لمبائی چار ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہے اور زیرے بحث ٹرین بھی اسی فیرست میں شمار کی جاتی ہیں ناظرین گرامی اس کے علاوہ حالی میں بھارت میں مہاراشتر کے ناغپور سے چھتیس گڑ کے کورابا کے درمیان آٹھ آشاریہ دو کلومیٹر طویل ٹرین چلائی گئی ہے جو ملک میں سب سے لمبی ٹرین کا نیا ریکارڈ ہے یکے بعد دیگرے چار مال گاڑیوں کو جوڑ کر بنائی گئی اس مال گاڑی نے کچھ دن قبل ہی سپر فاسٹ اینکونڈا کے بنائے گئے دو کلومیٹر کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے جو کہ اوڈیشہ کے لاجکورہ اور راور کیلہ کے درمیان چلائی گئی تھی شیشناگ ٹرین میں کل دو سو اکاون ڈبے تھے جو چار ٹرینوں سے اکٹھے کیے گئے تھے پہلی ٹرین کے انجن کے پیچھے اس کے ڈبے تھے اور پھر ان کے پیچھے دوسری ٹرین کا انجن اور ڈبے اس کے بعد تیسری ٹرین کا انجن اور ڈبے اور آخر میں چوتھی ٹرین کا انجن اور اس کے ڈبے جوڑے گئے تھے اس طرح سبھی انجنوں سے شیشناگ کو طاقت مل رہی تھی جس سے ایک نیا ریکارڈ وجود میں آیا ناظرین یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اور تیز رفتار ریل گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ ٹرینیں بہت لمبی بھاری اور تیز رفتار ہوتی ہیں اس لیے اگر یہ ٹکرا جائیں یا پٹڑی سے اتر جائیں تو بہت زیادہ نقصان کا اعتمال ہوتا ہے دھاتوں سے بنا ان کا اپنا وجود نہ صرف تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ سفر کرنے والوں کی جان بھی جاتی ہے اگرچہ ریلوے حادثات کبھی کبار ہوتے رہتے ہیں لیکن جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو پھر بڑی تباہی لاتے ہیں جیسا کہ بیس فیوری دو ہزار دو کو رات کے دو بجے مصر کی ایک ٹرین کے پانچ میں ڈبے میں گیس کا ایک سلنڈر پھٹا اور آگ لگ گئی اور پھر آگ جلدی دوسرے ڈبوں میں پھیل گئی البتہ ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ چلتی رہی اور ڈرائیور کو حادثے کا احساس دو گھنٹے بعد ہوا مگر اس وقت تک سات ڈبے خاکستر ہو چکے تھے اور تقریباً چار سو افراد زندگی کی بازی ہار چکے تھے یہاں تک کہ بہت ساروں کی پہچان تک مشکل ہو چکی تھی اس حادثے پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ٹرین میں گنجائش سے زیادہ مسافر تھے اس لیے بہت سے مسافر چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگانے کے سبب جان سے گئے سرکاری طور پر تین سو تیراسی افراد کی ہلاکت کی تستیق کی گئی لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ایک ہزار کے قریب ہلاکتے ہوئیں اسی طرح اواش ریل حادثے کو افریقہ کی تاریخ کا بدترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے جو چودہ جنوری انیس سو پچاسی کو اواش نامی قصبے کے قریب ہوا ٹرین قصبے کے قریب تھی جب مرتوی پل پر سے گزرتے ہوئے ڈرائیور اس کی رفتار کم نہ کر پایا اور وہ گہری کھائی میں جا گئی ٹرین میں اندازن ایک ہزار افراد سوار تھے جن میں سے چار سو اٹھائیس موت کے موں میں چلے گئے اور باقی بچ جانے والے شدید زخمی ہوئے دوستو اس کے بعد ٹوریڈل بیرزو ریل حادثے کا ذکر کرتے ہیں جس میں ایک ٹرین میں تین ٹرینیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تین جنوری انیس سو چوالیس کو سپین کے ایک گاؤں ٹوریڈل بیرزو کے قریب ایک بیکابو مال گاڑی ٹرینل نمبر بیس میں داخل ہوئی اور سامنے ایک انجن تین بوگیوں کے ساتھ جا رہا تھا جن میں سے دو ابھی ٹرینل کے اندر تھی کہ مال گاڑی جا لگی اس کے علاوہ مخالف سمت سے کوئلے کی ٹرین آ رہی تھی جس کی ستائیس بوگیوں میں مال لدہ ہوا تھا وہ بھی ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دو دن تک وہاں آگ بھڑکتی رہی چونکہ اس ٹرین میں ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے والے بہت سے لوگ تھے اور وہ بری طرح جل گئے تھے اس لیے مرنے والوں کی درست تعداد معلوم نہ ہو سکی بچ جانے والوں نے بتایا کہ کرسمس کے میلے کے سلسلے میں بہت سے لوگ سفر کر رہے تھے اور ٹرین لوگوں سے اٹی ہوئی تھی ایک اندازے کے مطابق اس حادثے میں دو سو سے پانچ سو کے درمیان لوگوں کی جان گئی اس کے ساتھ ساتھ اوفر ٹرین حادثہ بھی سوویت یونین کی تاریخ کا سب سے ہلاکت خیز ریلوے حادثہ تھا جو چار جون انیس سو نانوے کو پیش آیا تحقیق کے مطابق پائپ لائن لیک ہونے سے ایل پی جی بڑی مقدار میں باہر نکلی اور پروپین گیس آشا اور اوفانہ نامی قسموں کے درمیان گھاٹی میں جمع ہو گئی جب انجینئرز کو پائپ کے دباؤں میں کمی کا پتہ چلا تو انہوں نے نقص تلاش کرنے کی بجائے سپلائی بڑھا دی تقریباً سوہ دو بجے بارہ سو مسافروں کو لے کر جانے والی دو ٹرینے جن میں زیادت ہر بچے تھے ایک دوسرے کے پاس سے گزریں اس دوران کسی مسافر کی جلائے گی چنگاری سے آگ کا گولہ نمودار ہوا اور پھر دھماکہ ہو گیا اس کا مشاہدہ پچانوے کلومیٹر کے فاصلے سے بھی کیا جا سکتا تھا آگ کے گولے نے ایک میل کے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا اور دو اشاریہ چال میل تک درختوں کو جلا دیا اس نے دو ٹرینے تباہ و برباد کر دیں اور حادثے میں پانچ سو پچھتر سے زیادہ افراد حلاق ہوئے ناظرین گرامی ایسا ہی ایک خوفناک حادثہ انڈیا میں اس وقت ہوا جب چھے جولائی انیس سو اکیاسی کو بھارت میں مونسون سیزن چل رہا تھا اور ایک ٹرین تقریباً ایک ہزار مسافروں کو لے چاہ رہی تھی کہ وہ بھاگ متی دریاں میں جا گری اس دن بارش ہوتی رہی اور ہوائیں بھی چلتی رہی اس لیے دریاں میں تو گیانی تھی جب ٹرین پل کے قریب پہنچی اس وقت ایک گائے پٹڑی سے گزر رہی تھی لہٰذا گائے کو بجانے کے لیے ڈرائیور نے بہت جلدی میں بریک لگائی تو ٹرین فسلی اور پانی میں جا گری امدادی کام کئی گھنٹوں بعد شروع ہوا جس سے یہ نقصان ہوا کہ تین سو سے زائد لاشوں کا پتہ نہ چل سکا جبکہ مرنے والوں کی تعداد چھ سو سے زائد تھی پیارے ساتھیوں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا ریل حادثہ سن انیس سو ستاون میں اس وقت پیش آیا جب اوکارہ کے قریب گمبر کے مقام پر کراچی جانے والی ایک مسافر ریل گاڑی پوری رفتار سے آئل ٹینکر ٹرین سے ٹکرا گئی جس میں تین سو افراد کی جانے گئیں اس کے بعد سب سے بڑا اور افسوسناک حادثہ تین جنوری انیس سو نوے کو سکھر سے کچھ دور سانگی کے مقام پر پیش آیا جب بہاولدین زکریہ ایکسپریس ملتان سے کراچی جا رہی تھی جس کی سولہ بوگیوں میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے اسے سانگی سے سیدھا نکل جانا تھا لیکن غلط پٹڑی پر چلے جانے کی وجہ سے وہ ایک خالی ریل گاڑی سے جا ٹکرائی اس وقت رفتار کم از کم چھپن کلومیٹر فی گھنٹہ تھی یہی وجہ تھی کہ انجن اور پہلی تین بوگیاں بری طرح مرتاصر ہوئیں اور تین سو سات افراد کی جانے گئیں جبکہ زخمیوں کی تعداد سات سو سے بھی زیادہ تھی اسی طرح گھوٹکی پاکستان ریلوے کے لیے سب سے بھیانک جگہ ہے جو انیس سو بانوے میں ایک بھیانک حادثے کا مقام بنا جس میں چون افراد کی ہلاکت ہوئی اس کے علاوہ جولائی دو آزار پانچ میں جو حادثہ یہاں پیش آیا وہ پاکستان کی ریلوے تاریخ کا بدترین واقعہ ہے سکھر شہر کے قریبی قسمے پر کوئٹا ایکسپریس کھڑی تھی کہ پیچھے سے غلط پھڑی پر آنے والی کراچی ایکسپریس اس سے ٹکرا گئی دونوں گاڑیوں کی کئی بوگیاں پھڑی سے اتر گئیں اور این اسی وقت دوسری سمت سے کراچی سے لاہور جانے والی تیز گام آ گئی جو گرنے والی بوگیوں کو رونتی گئی اس طرح اس خوفناک حادثے میں پانچ سو سے زیادہ امواد ہوئیں